بہتی مزیدار قسم کی ہم نے چکن کڑاہی بنائی ہے دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے کس قدر زبردست ہے بہتی سادہ انداز میں بنائی ہے بہت سادہ سے مسالیں ہیں لیکن ذائقہ بلکل بزار جیسی چکن کڑاہی کا ہے کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیئے یہ چکن کڑاہی بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و حرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن کڑاہی جس کے لیے میں نے تقریباً تین پاؤ جو ہے وہ چکن لے لیا ہے اور اچھی طریقے سے دھو کر اس کو میں نے چھلنی میں رکھ دیا ہے تو چکن کڑاہی ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار قسم کی تو یہاں میں نے ایک پین میں ایک کڑاہی میں میں نے تقریباً آد پاؤ جو ہے وہ گھی لے لیا ہے اور ابھی ہم گھی کو گرم کرتے ہیں جی الحمدللہ گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں چکن شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بہت ہی سمپل طریقے سے ہم چکن کڑاہی بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار قسم کی سادہ سے مسالے سادہ سا طریقہ لیکن ذائقہ بہت ہی اچھا ہوگا تو ہم اس کو چکن کو جو ہے وہ چھے سے سات منٹ جو ہے وہ فرائی کریں گے پلیم جو ہے وہ لو ٹو میڈیم رکھیں گے الحمدللہ جی چھے سے سات منٹ جو ہے وہ فرائی کر لیا ہے ہم نے چھتن کو دیکھیں اس کی رنگت جو ہے وہ بگر گیا ہے وائٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا سکڑ دی گیا ہے اب ہم اس میں تقریباً ڈھائی چمچ لیسن اور ادھرک کا پیسٹ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک سے دو منٹ مسجید اس کو فرائی کرتے ہیں سبتہ دس خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ہم لیسن کو ڈالتے ہیں دھو تہتیار کے ساتھ بودیاں نہ ٹھوٹیں لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کیے ہم نے مسلسلس میں چمچ لائیا ہے تاکہ وہ نیچے شپت نہ جائے اب یہاں پر دو ادھر درمیانے سا اس کی پیاس لے کر اس کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی شامل کرتے ہیں اور اس کو مزید وہ تھوڑا سا بھول لیتے ہیں ابھی مسالے اس نے بلکل شامل نہیں کیے ہیں دو سے تین منٹ اس کو بھی ہم پھرائی کرتے ہیں ایبن چار منٹ اس کو پیاس ڈال کر ہم نے پھرائی کیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل کیسی ہو گئی ہے اب یہاں پر ہمارے پاس آدھی چھائی کی چھمچ حلدی ہے ایک چھائی کا چھمچ دھنیا پاورڈر ہے آدھی چھائی کی چھمچ لارمیز پاورڈر ہے اور ایک چھائی کا چھمچ ادھڑا میرچ ہے یہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم نے اس میں نمک شامل نہیں کیا ہے اور گھر مسالہ بھی شامل نہیں کیا ہے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ ہم مزید بھونیں گے اگر آپ کو لگے کہ مسالہ جلنا شروع ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کو بھونتے ہیں دو سے تین منٹ تاکہ مسالہ جلنا شروع ہو گئے ہیں تین منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں تین کھانے کے چمچ دہی اور ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ کریم ہے جو میں نے پھینٹ لیا تھا آپ چاہیں تو کریم شامل مت کریں صرف دہی ڈال دیں تو میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھونتے ہیں چاہ سے پانچ منٹ مزید بھونائی جتنی زیادہ ہوگی سالن اتنا اچھا بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگت ایک دم سے تبدیل ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی گریوی بننے شروع ہو چکی ہے تقریباً چار منٹ تک ہم اس کو بھونتے ہیں الحمدللہ جی چار سے پانچ منٹ مزید اس کو بھون لیا ہے گی چھٹنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں سکتے ہیں اب یہاں پر آدھی چاہ کی چمچ جو ہے وہ گرم سالہ ہے پیسا ہوا ایک چاہ کی چمچ یا حسب زائقہ آپ نمک لے لیں ایک چاہ کی چمچ کسوری میں تھی ہے تھوڑا سا مسل لیں اس کو اور ساف کر لیں اس کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے مسلنے سے اور ایک چاہ کا چمچ جو ہے وہ میں نے زیدے کو پاورڈر بنا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے مکس کر کے دو منٹ تین منٹ تک مزید اس کو بھون لیتے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اس وقت یہ مسالے شامل کرنے سے کیونکہ اگر پہلے یہ مسالے شامل کر دیں جائیں تو ان کی خوشبو جو ہے اور تیز جو ہے وہ بدل جاتا ہے اس کو جو ہے ہم پچھلے مسالوں کے ساتھ شامل کر کے اسی لیے نہیں ڈالتے تاکہ ان کی خوشبو جو ہے وہ زیادہ اچھی آئے یقین کریں ایک دم سے خوشبو بدل چکی ہے بہت ہی اچھی سی اور دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے سالن ہمارا گریوی بہت ہی زبردست قسم کی ہوئی ہے ایک سے دو منٹ اس کو مزید بھونتے ہیں دو سے تین منٹ ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو رکھتے ہیں دم پر تاکہ چکن جو ہے وہ گل جائے ہمارا پہ کلیبا آدھا گلاس پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں پہ کلیبا آٹھ منٹ کے لیے 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہیں اسے پکتے ہوئے اور چکن جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ گل جوکا ہے اور دیکھیں جی جی گھی بھی جو ہے وہ سائٹ پر آگیا ہے چھوڑ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو کالی میرچ کا ٹچ دینا ہے میرے کالی میرچ دردڑا کر لی ہے دردڑا سے تھوڑی زیادہ تقریباً پاوڈر ہی بنا لیا ہے اس کا میرے آدھی چائی کی چمچ کالی میرچ ہے اور آدھا لیمون جو ہے وہ ہم نے لے لیا ہے اور میں آدھا لیمون یہاں پر نچوڑ رہی ہوں اس میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آدھا لیمون نچوڑ دیا ہے اب یہاں پر شامل کریں گے ہرا دھنیا اور اس کو دو سے تین منٹ مزید دم لگا دیتے ہیں الحمدللہ جی مزیدار قسم کی چکن کڑاہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہے بہت ہی اچھے لگ رہی ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے خوشبو تو بہت ہی کمال کی ہے اور جلدی سے بنا لیں اور پھر اگر ایک دفعہ اس طریقے سے بنائیں گے تو پھر بار بار اسی طریقے سے بنائیں گے یہ اتنی زبردست ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنے سمپل سے مسالہ جات تھے اور کتنے آسان طریقے سے بنائی ہے تو ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کیجئے مجھے اچھا لگتا ہے اسی کے ساتھ ہی اجازت اللہ حافظ